اس ویڈیو میں میں آج آپ کے ساتھ وی یو کا جو میٹم ریزلٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک تو ہم دیکھیں گے کہ وی یو میں جو پاسنگ مارکس ہیں میٹم میں وہ کتنے ہیں مطلب کہ پاسنگ کریٹیریہ وی یو میں کیا ہے اور اس کے بعد جب آپ کو اس چیز کا ایڈی ہو جاتا ہے کہ کریٹیریہ کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کریٹیری کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کیا آپ اس کریٹیری کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اس چیز کو آپ نے کیسے چیک اوٹ کرنے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ آپ کچھ چیز کا ایڈی ہو جائے کہ آپ بالکل اس کریٹیری کو فالو کر رہے ہیں اور آپ پاس ہیں اور اس کے بعد کچھ سنوز یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ نمر والا پاس ہوتے ہیں کیا یہ سچ ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کے نمبر ہوتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ سار اگر ہمارے 8 نمبر آگئے تو it means کہ ہم پاس ہیں اور کچھ یہ سمجھ دیں کہ اگر ہمارے 20% سے اوپر نمبر ہیں تو بھی ہم پاس ہیں کیا یہ سچا ہے نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیں دیں جی میں آپ کو ایکسٹرون کا result دکھاتا ہوں اور result کو دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو میں سمجھاتا ہوں اب یہاں پے بھی دیکھنے یہ ایکسٹرون کا result ہ ہے جس کو بھی تھوڑsoever د رہے ہیں تو ان کے چھے نمبر فیسم میں خوش ہو رہے ہیں اور کہ وہ اس کے بعد بھی ceاتا ہے اور یہاں پے جسے بھی خوش ہو رہے ہیں 79% لالسفوا البôn اہد بھی فیل ہیں اور ان بک کے اندر یہ بڑے اچھے نمر سے پاس ہیں آپ کو یہ لگ رہو گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ نمبر ان کے یہاں پہ چھ ہے یہاں پہ zرو zرو تو آپ کے معنی میں یہ ہوگا کہ جس کے zرو نمبر ہیں وہ فیل ہے اور جن کے 38 ہیں یہ مطلب کہ ذراعہ سے زیادہ ہیں اور پرسنٹیج ہے وہ بھی 20 سے زیادہ ہے تو بھی یہ پاس ہیں یہاں پہ 15 ہیں تو آپ کے لگے گا کہ یہ فیل ہے یہاں پہ 0 ہے تو بھی آپ کو لگے گا فیل اور یہاں پہ 0 تو بھی فیل لیکن ایکچولی کیا ہے کہ نہ دو یہ اس بک میں فیل ہیں نہ یہ اس بک میں فیل ہیں اور نہ ہی یہ اس بک میں پاس ہیں ٹھیک ہے ان کے یہاں پہ 100% марکس ہیں مطلب کہ 38 نمبر ہیں تو میں یہاں پہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پاس ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے mid time میں کیونکہ پاسنگ اور فیل ہونے کی کوئی کریٹیری ویڈیو میں موجود ہی نہیں ہے چاہے آپ کے 38 نمبر ہیں چاہے آپ کے 6 نمبر ہیں چاہے آپ کے 0 نمبر ہیں چاہے آپ کی پرشنٹیج صفر ہے چاہے آپ کی ہنڈر پرشنٹ ہے چاہے آپ کی فیفٹین ہے جتنی بھی آپ کی پرشنٹیج ہے ویڈیو میں آپ مٹم کے اندر کوئی بھی ایسا کریٹیریا نہیں ہے کہ آپ کتنے نمار آج آتے ہیں تو آپ پاس ہوتے ہیں اگر آپ کتنے آتے ہیں تو آپ فیل ہوتے ہیں یہ بات میں کس لی کر رہا ہوں وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ایک ویڈیو کی یہاں پر ایک کریٹیریا یہاں پر منشن ہے پاسنگ کریٹیریا فارا کورس اگر آپ نے کسی بک کو پاس کرنا ہے تو اس کا کریٹیریا یہ کیا ہوگا اس کا یہ کریٹیریا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے تین ری گورمٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے پہلی ہوتا ہے کہ آپ نے 20% نمبر لینے ہوتا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کے اندر فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں جس میں آپ کی تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں فائنل ٹام کے علاوہ ٹھیک ہے میٹ ٹام آپ کا شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کی اسائمنٹ شامل ہوتی ہیں جی ڈی بیس کے نمبر شامل ہوتے ہیں کوئیس کے نمبر شامل ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو ملا کر آپ نے 20% لینے ہیں اس کے بعد 20% آپ نے فائنل میں لینے ہیں اس کے بعد ان دونوں کا وہ ایگریگیٹ نکالیں گے ان دونوں کی بیسز پر اور وہ آپ کا 40% بننا ضروری ہے اگر یہاں پہ آپ کا نکلے 18% تو یہاں پہ آپ نے 20% فالو نہیں کیا مینز کے آپ فیل ہیں چاہے آپ کا یہاں پہ 40% آتے رہے ٹھیک ہے چاہے آپ کا یہاں پہ جو ایگریگیٹ ہے وہ جتنا مرضی بنتے رہے آپ نے پہلی شرط پوری نہیں کی اس میں آپ کے نمبر اگر آگئے ہیں یہ جو آپ کی ایگر یہاں پہ 18 آرہے ہیں یا کچھ بھی لیس تین 20 آرہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ نے 20 کو اوپر جانا ہے یہاں پہ بھی آپ نے 20 کو اوپر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے 40 یا 40 کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے تو مٹا میں جتنی بھی آپ کی نمبر آئیں گے وہ نمبر آپ کے گریڈنگ سکیم کے حساب سے آپ کے فائل ٹام کے حسابت کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ ان کے نمبر چاہے 6 ہیں چاہے 38 ہیں چاہے صفر ہیں یہ ان کے جتنی بھی نمبر ہیں یہ ان کی نمبر کی جو پرشنٹیج ہے وہ ان کی ایڈ ہو جائے گی لیکن پرشنٹیج یہ والی ایڈ نہیں ہوگی یہ پرشنٹیج ایڈ نہیں ہوگی ان کی پرشنٹیج جو ان کا گریڈنگ بک ہے اس کے بارے سے ان کی پرشنٹیج ایڈ ہوتی ہے اس کو کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں لٹس پوز کہ آپ نے CS11 کی گریڈنگ سکیم کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ہوم میں آئیں گے تو لٹس پوز یہاں پہ آپ نے CS کی فائنڈ اوٹ کرنا ہے گریڈنگ سکیم اس کو یہاں پہ کلک کریں سے کلک اوٹ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا مطلب ہے سکسٹی پرشنٹ آپ کا فائنڈ اوٹ کا ہے ٹوئنٹی پرشنٹ میڈ اوٹ کا ہے اس کے بعد فائی پرشنٹ کوزز کا ہے ٹین پرشنٹ اسائیمنٹس کا اور فائی پرشنٹ جی ڈی بی کا یہاں پہ دیکھیں میڈ اوٹ کو ٹوئنٹی پرشنٹ ہے اور باقی تمام ٹوئنٹی پرشنٹ باقی بھی ہے تو اس فورٹی پرشنٹ میں سے آپ نے ٹوئنٹی نمبر لینے ٹوئنٹی پرشنٹ ٹھیک ہے اس فورٹی میں سے جو کہ میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ سمجھا ہے یہ ٹوئنٹی پرشنٹ ہے اس ٹوئنٹی کو آپ نے یہ جو اوپر والے اس یالو کے علاوہ ٹھیک ہے اورنج ہے اس اورنج کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں میں سے آپ نے ٹوئنٹی پرشنٹ نمبر اوورال آپ نے لینے اور ٹوئنٹی پرشنٹ آپ نے یہاں سے بھی لینے ہیں ان دونوں کا اپس میں ایڈ کر کے تو بھی آپ نے 20% لینے ہیں جب آپ کے یہ آ جاتے ہیں اٹ میز کے آپ پاس ہیں جائے آپ کے میٹا میں جتنے بھی نمبر تھے اس کے علاوہ 20% رول کیا ہوتا ہے وہ میں تمام چیزیں آپ کو ایک اور ویڈیو میں سمجھا دوں گا باقی تمام جو آپ کے معنی میں جو کوششن ہوں گے وہ میں ایک نیکس ویڈیو میں سمجھا دوں گا ابھی آپ نے صرف جو بات کیا وہ گریڈنگ سکیم کے والے سے اور جو میٹا میں پاسنگ کی نیٹیری اس کے والے سے امید کر دوں جو چیز میں آپ کو سمجھا دیں اس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کے معنی میں کوششن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو لازمی کمیٹرز پاس میں بتانے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو بیٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اندر جتنی بھی ایس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کو آپ کو نوٹفکیشن مل سکے ٹھیک ہے سٹونس ملتا ہے نیکس ویڈیوز میں تیل دن اللہ حافظ تھانکیو سو مچ